اسلام علیکم جی آپ دیکھیں سپورٹ انسائیڈ و تلال ڈار آج کومن مل گیمز کا دوسرا دینا اور اس ویڈیو میں ہم پاکستانی کی جو آج کھلاڑی ایکشن میں نظر آئیں گے ان کے بارے میں بات کریں گے کچھ ہی دیر میں شروع ہونے والے پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا ہاکی میچ اچھا چانس ہے پاکستان کا ساؤتھ افریقہ کی ٹیم نے کافی بروف کیا ہے اور پچھلے اگر کچھ میچ میں پاکستان کو کافی ٹاف ٹائم دیا لیکن پھر بھی ایک سمجھ لیں کہ یہ ایزیر میچ ہے کیونکہ نیوزیلینڈ کی ٹیم اچھی ہے بلکہ سکوٹلینڈ نے بھی کل نیوزیلینڈ سے ڈروہ کیا اور آسٹریلیا کی ٹیم تو بہت ہی اچھی ہے تو سمجھ لیں کہ یہ میچ پاکستان کے لیے جیتنا ضروری ہے اگر پاکستان نے سیمی فائنڈ میں پہنچا یہاں ہارنے کا مطلب ہے سفر ختم بیڈمنٹن کا میچ ہے پاکستان کا اور اس کے علاوہ جو پاکستان کی بسمہ خان ہے وہ سومنگ کے اندر تقریباً پاکستانی ورک کے مطابق تین بجے ایکشن میں نظر آئیں گی جو بیڈمنٹن کا میچ آسٹریلیا کے ساتھ اس میں کافی کام چانسز ہیں کیونکہ رات کو پھر پاکستان ہارا تھا انڈیا سے بڑی بری طرح وہ چار کھلاڑیوں کو تمام میچز کھیلنے پڑے سب کو دو دو میچز کھیلنے پڑے پھر آج کھیلیں گی آسٹری کھیلیا سے چار میچز اور پھر رات کو سبلنکا سے سب کو میچز کھیلنے پڑیں گے تو بیڈمنٹن میں بھی پاکستان کا چانس اتنا خاص نہیں ہے اس کے علاوہ باکسنگ کے اکر بات کریں تو چھے بجے نظیر اللہ خان کے ہیوی ویڈ میں انگلینڈ کے لویس ویلیم سے میچ ہے انگلینڈ کے باکسر بڑے اچھے ہوتے ہیں تو یہ بھی بڑا مشکل میچ ہوگا پاکستان کے لیے اور علیہ آس حسین جو ہیں ان کا میچ ہے رات ساڑھے دس بجے وہ شاید ان کا تھوڑ سب کہہ سکتے ہیں کیونکہ ان کا جو اپوننٹ ہیں وہ اتنی اچھے باکسر نہیں ہے تو شاید وہ اپنا وہ میچ جیت جائیں راؤنڈ آف 32 جیت جائیں سکوش کے اندر پاکستان کی عامنا فیاض اور فائزہ زفر دونوں کے میچز ہیں سنگلز کے کافی مشکل ہونے والے ہیں کیونکہ دونوں ملیشن اپوننٹس ہیں بڑی اچھی اپوننٹس ہیں اور آخر میں پھر تیب اسلام اور ناصر اقبال کا آپس میں ہی میچ ہے جو کہ راؤنڈ آف 32 ہے تو کم از کم ایک پاکستانی راؤن� جائے گا یہ تو گرینٹیڈ ہے تو آپ کو جیسے سے ریزلٹس آتے جائیں گے اس کے بارے میں بھی بتاتے جائیں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ بیڈمنٹن میں یا سویمنگ میں تو ہمارا کوئی اتنا فاس چانس نہیں ہے اور باکسنگ میں بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا اور سکوش میں بھی وومنز کا تو بھی چانس نہیں ہے لیکن ہاکی میں آج شاید پاکستان کیلئے اچھا ریزلٹ آ سکتا ہے تو دیکھئے گا یہ میند ضرور اور میرے چینل سے بھی جڑے رہیے گا ضرور سب سبسکرائب کیجئے گا اور تاکہ اسی طرح آپ کو تمام نئی حضور اپ ڈیٹس ملتی رہے تو پڑنا بڑا خیال رکھئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر بات ہوگی اللہ حافظ